بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دین کلام سب سے بیل اپنی کیمسٹری کی بوکس اپنے پاس لے رہے اور میرے ساتھ بوک کھولیں اور دیکھیں سب سے بیل ایجیکٹر ہے ہمارا کیمیکل ایکلی بیل اس میں ہم آج ریورسیبل اس کی ٹائپس تک اور یہ کچھ ڈسکشن کے ساتھ یہاں تک ایکزمپل کے ساتھ پڑھیں گے وہ میں آپ کو اینڈ میں اس کی شورٹ پسٹرز بھی مار کرواؤں گی سب سے پہلے دیکھتے ہیں What is chemical equilibrium chemical کی نام سے آپ کو خوبی آگاہ ہے chemical کا مطلب ہوتا ہے chemical reaction عام طور پر جو ہم اس کی لیتے ہیں اور اس کی ایک جنرل ایکزمپل بھی ہم نے ابھی ڈسکس کرنی ہے اور equilibrium کا مطلب ہوتا ہے عام میں بسیل بیلنس بیلنس یعنی کہ توازن equilibrium ایک ایسا پروسس ہے جس کے پر پوری نیچر بیس کرتی ہے آپ کو دیکھنا ہے قدت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں equilibrium نہ ہو یہ دیکھیں کہ animals respiration کے دوران carbonic set produce کرتے ہیں جسے plants photosynthesis کے دوران use کرتے ہیں اور photosynthesis کے دوران plants تو oxygen produce کرتے ہیں اسے animal استعمال کرتے ہیں اس طرح ان دونوں کے درمیان equilibrium established ہو جاتا ہے جو کہ ان کی ارت پر existence کا main reason ہے اب ڈسکس کرتے ہیں chemical reactions کو let's have a simple example hydrogen ڈسکس 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 اسے ہم کہتے ہیں products ڈسکس definition set کر لیتے ہیں ایسا reaction in which when reactants react and produce products these reactions are called complete reaction یعنی ایک ہی دفعہ یہ reaction مکمل ہو جاتا ہے اب ایک اور example لیتے ہیں اسی طرح کی سپوس ہمارے پاس ایک hydrogen جب iodine selection کرتی ہے اور بناتی ہے hydrogen iodide یہ بھی ایک reaction اور اس کی ہم ڈسکشن کیلئے ہم ساتھ یہ دیکھتی ہیں visualize کہ اس میں دیکھیں hydrogen simple میں نے اس کو red سے زیاد کی iodine purple color کی gas purple color سے اس کو indicate کی ہے ایک close container میں جب یہ reaction کرتی ہے آپ سے ملتے ہیں تو this is called combination اور اس طرح سے بنتا ہے ہمارے پاس hydrogen iodide gas یہ colorless ہوتی ہے hydrogen gas بھی colorless ہوتی ہے لیکن iodine کا color purple ہوتا ہے اور جب یہ reaction ہوا ایک close container میں تو ہمارے پاس یہ دونوں reactants تھے hydrogen iodide اور iodide ہمارے products ہیں اگر ہم کچھ دیر تک hydrogen iodide کو اس container میں سے نہیں نکالتے تو کیا ہوگا کیونکہ یہ بند ہے جس وجہ سے اس کے اندر بننے والی hydrogen iodide automatically آپس میں collide اور دوبارہ ہرڈوجن iodide وہ ٹوٹ کر ہرڈوجن اور iodine بنا دیں گی اور اس طرح سے اب چونکہ ہرڈوجن iodide ٹوٹ رہی ہے تو اس reaction ہم کہیں decomposition تو اس طرح سے ہمارا یہ reaction reverse ہو جائے گا اور ہم اس کو double ایرو سے جائر کر دیں گے اب یہ reaction کیا ہے اور mainly ان دونوں میں ڈیفرنس کیا اس reaction میں آپ نے دیکھا کہ reactant سے react کیا تھا simple products بن گئے تو reaction complete ہو گیا تھا لیکن اس میں کیا ہوا کہ reactant react products بنائے لیکن products دوبارہ سے decompose ہو کے آپ کے سامنے یہ reactant بنائے اب یہ reaction ہمارا complete نہیں ہوگا کیوں کیوں کیونکہ رہے گا اور ایسے reactions کو ہم پھر کہتے ہیں reversible reaction کیا کہتے ہیں reversible reaction اب اس طرح سے اگر میں ان کو ایک اور سنس میں ڈیفائن کروں تو یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ جو reaction دونوں سے directions میں جا رہے ہیں اور جو ایک direction میں جا رہے ہیں تو یہ کیونی بات ہے یہ reversible ہوں گی اس کا مطلب ہے جو ہماری اوپر وائل reaction تیر مو کیا ہے a reverse اب ہم ان دوئے کی examples تر پھر discuss کرتے ہی یہ ہمارا reversible reaction ہے کیونکہ اس میں direction جو دونوں direction پر proceed ہو رہا ہے ایک forward direction اور a reverse direction ٹھیک پہلے میں reactants نے ریکٹ کیا product بنایا اور پھر یہ products دوارہ سے reactant بنا رہے ہیں this is called reversible reaction لیکن ایسا reaction جو کہ reverse نہیں ہو رہا یعنی جس میں direct reactant سے product بنے اور بس product سے دوارہ reactant نہیں بنے ان کیا کہ رہتے ہیں a reversible reaction دوسرے لفظوں میں ہمارے جو complete reaction ہے یہ ہمارے پاس ایک اور example ہے when calcium carbonate ہم ایک open flask میں لیتے ہیں اور اسے heat کرتے ہیں اور اسے کیا produce ہو رہا calcium oxide اور carbon oxide ہم نے دیکھا calcium oxide جو اور carbon oxide جو ہے gas کیونکہ ایک flask اور مسال یہا سے skateboard ہوگی ایک reaction ہمارے پاس یہ اب کیا کی ہے calcium oxide اور carbon oxide بنائے تو کیا یہ reaction دوبارہ سے reverse ہو سکتے کہ calcium oxide دوبارہ سے کیا carbon oxide کے ساتھ رہے کر کے calcium carbon سکتی نہیں بنا سکتی کیوں نہیں بنا سکتی کیونکہ اب اس میں carbon oxide نہیں پڑی بھی carbon oxide بنی تھی جو کہ یہاں سے skateboard ہوگی کیونکہ irreversible ہے کیونکہ اس میں products دوبارہ سے reactants نہیں بنائے اب اسی reaction کو ہم تھوڑا سا change کرتے ہیں ہم نے کیا کیا اب اس open flask میں بند کر دی اس میں ہم نے دوبارہ calcium carbon co لیا اس کو heat کیا اور اس calcium oxide بن لے دیکن اب difference یہ ہے کہ اب یہ carbon oxide یہاں سے escape اگر ہم اس کو ایسا چھ رہنے دیں تو یہی carbon oxide اور calcium oxide پھر سے collide کریں گے reaction کریں گے اور جس سے دوبارہ سے calcium carbonate کی بائن جو precipitates بن جائیں یعنی calcium carbonate ہمارا پھر سے بن جائیں اس طرح سے ہمارے پاس یہ reversible reaction ہو گیا اب آپ کے اس سامنے دونے examples clear دیر ہوگئی اب ان کی ہم جنرل کچھ characteristics discuss کرتے سب سے پہلے بات کرتے ہم irreversible actions میں آپ نے دیکھا کہ میں نے single arrows indicate کی ہے ایڈ beans پیاری property تو یہ ہوگی کہ irreversible actions are indicated by single arrow اور reversible action میں کیا ہوا کہ میں نے دونے directions میں ہو رہے forward direction میں بھی forward direction میں اور backward direction میں اور اس طرح سے ہمیں اس کو double arrow سے جاتے ہیں دوسرا ان میں کیا ڈیفرنس ہوا کہ جو irreversible directions ہیں وہ complete direction ہو جاتے ہیں اور ایک ہی دفعہ ہمارے ان سے ہمیں products مل جاتے ہیں لیکن جو reversible direction ہے دی never goes to ڈی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ان کی ایک ایک example دے سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ دکھاتی جو آپ provided ہوگی بلو مکس کورور academy کے آپ اپنے سامنے نوٹ رکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے introduction میں ہمارے کتنے short questions قبل ہو چکے سب سے پہلے ہمارے پاس جو first question ہے آپ بے شک camera zoom کر کے دیکھیں chemical equilibrium پہلے question وہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا what are the complete direction which natural process is responsible for the existence of life یہ question بھی ہم discuss جس میں آپ کو animals اور plants دی تھی اس کے بعد what are the reactants and products یہ میں آپ کو یہاں پر example کے ساتھ brief کیا تھا reactants وہ ہوتے ہیں جو ریکٹ کرتے ہیں اور products ہوتے ہیں جو کے producer جو بنتے اس کے بعد ہمارا چوتھا question ہے جو short question ہم ہے irreversible reaction کیونکہ یہ complete reaction ہی ہمارے irreversible reaction ہوتے ہیں تو اس کے ہم نے یہاں پر discussion کی اس کے ساتھ characteristics بھی لکھے 5 question number ہمارا ہے what is irreversible reaction اس کے ساتھ اس کے characteristics ہیں یہ بھی discuss کی ہے اس میں یہ بھی آپ کا cover ہو رہا ہے which type of reactions do not go to completion کس طرح direction complete نہیں ہوتے ابھی میں نے آپ سے یہ پوچھا بھی تھا تو اس کا مطلب ہے یہ reversible ہوں گی یا reverse ہوگی شاواز reversible reaction کبھی complete نہیں ہوتے اس کے بعد why the reversible reaction do not go to completion کی کیون نہیں complete ہوتے ہم میں پتہ کیون نہیں complete ہوتے کیونکہ reversible reaction میں products ہمارے دوارہ سے recten بنا جاتے ہیں اس لیے وہ کبھی complete نہیں ہوتا تو یہاں تک بیٹا جی آپ کی 7 short questions آج کے لیکچر میں کور ہو جائیں اور انشاءاللہ ہم next لیکچر میں ساتھ ساتھ اگلے questions discuss کریں اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں Thank you so much